اب آپ کے سامنے زاکر اہل بیہ جناب سکلین عباس اور ان کے بعد حافظ صدق صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب علامہ یاسین قادری صاحب جو مومن تشریف رکھتے ہیں میربانی ممبر کے قریب تشریف لے آئیں اب آپ کے سامنے زاکر اہل بیہ جناب سید سکلین عباس صاحب ان کی آمد کے لئے باواز بلند صلوہ صلی اللہ محمد اموال درود با آواز بلند تلاوت فرماؤ اللہ صلی اللہ محمد اموال درود بڑھنا بہت عظیم عبادت ہے سارے صحبان بلند بازنال درود تلاوت فرماؤ اللہ محمد اموال دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن اللہ حسن صلواتوکا علیہ وعلی عبائی فی حاضح سات وفی کل سات ولیم بحفظا وقائدم مناصرا ودلیلم بینو حتی تسکنہو ارزکاتو وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد اموال محمد رب صلی اللہ محمد اموال محمد میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھ ان کو ناما فرماؤ الہی امین میرا مالک جتنے موجود ان جتنے جتنے قدم چل کے آئے ان ایک ایک قدم عبادت شمار فرماؤ الہی امین میرا مالک صدقہ اسفی ازادہ بانیان دی اسفی ازادہ بچھائی خرچ خرجات لنگر نیاز اپنے پاک دربارج قبول فرماؤ مالک پارا چنار دے مومنین دی حفاظت فرما مالک شیعہ نے حیدر کرار دے ہر دشمن نونیستو نابوت فرما میرا مالک صدقہ اسفاق ذکردہ جتنیاں جھولیاں بے اولاد ان اولاد سالے اطاف فرما مادمی نمازی ازادار بیٹے اطاف فرما ہر امین تسی اپنی مرضی نہ لکھی کوشش کرنا زبان نو حرکت دینا خلوص نال بلند وازنال آمینہ کھنا میرا مالک صدقہ اسفاق ذکردہ بارویں آقا دجل زہور فرما وارث خون حسین دجل زہور فرما زہراد سونے پتر دجل زہور فرما وارث پاک دیامد وستے جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی بلند سلوات تلاوت فرما دے سلیح اجازت ہے جی ذکر پاک داغاز کریے اعوذ باللہ وحمن سیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ 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 وَلَا أَخِيَّهِ وَوَسِيَّهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِفَتِهِ وَوَارَثِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلِي وَلِيدِ ذَاتِ سَلَوَاتِ وَالْآخِرِينَ اَسْلَاةُ وَسَلَامُ وَالَآخِرَ وَالْآخِرَ سَيَّدَةِ الْجَلِيلَاتِ مَخْدُومَتِ مَحْرُمَانَ حَقِرَ مِیرَا سَيَبِيهَا تِكُنْدَسَ دِيَا میں کیوں نہیں آئی اللہ ہائے قبول فرما گئے صدقے جیڑا مکان دینیتی آئے تِكُنْ دستیاں میں کیوں نہیں آئی تِيَسْرَبْدَا پَاکِ شَزَادَا تِیرے پُتَرَ بِمَارَ دِي تَاج پَشِوِچَ دِي وِجَا میرا لگ گیا وقت تَزِيَا اگھا نمو گئیاں یہ میرا مقصد ہے ساری رات رسول دیاں 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 تِبیاں تَجاگ دیاں رہیاں اللہ ہائے قبول فرماوے یاراندہ دن چڑیاں بِبِ ویر دی لاشتے آئے نمان دی آواز پیان دیاں زینب کل دی گرے لے دا میں لے گیاں اممہ میری لاشتے روندی رہی ہے بابا میری لاشتے روندہ رہی ہے نانا محمد سوالکھم بیاں میری لاشتے وین کریں درے سکی بھینا ہے کل کیوں نہیں آئی جڑے لے پوچھے آئے نا کل کیوں نہیں آئی بھی را دی بے ترتیب کٹی گردن تے بوسا دے کیا دیئے تے کون دس دیاں میں کیوں نہیں آئی اللہ ہائے قبول فرماوے اللہ نسل آبادو تیسر عبدہ پاک شہزادہ تیرے پتر بیمار ردی تاج پوشی وچھا میرا لگ گیا وقت تزیادہ جڑا بندہ نیت کر کے بیٹھے قضاء نہیں ہو سکدی اکھاں وسیاں بھیرا لے پاسے وے کے پیادی یہ بوں چیرتائیں شامی ہائے وہ لٹ دے رہے وی رونا دا ج تیری کبرادہ اوہن فارغ تھی کہ میں آگیاں وہ اوٹھ میں لگے نہ پیو صغرہ اللہ تواڑی عبادت قبول فرماوے میرا تگہرے علاقے جتنا مقصد ہے یہ پورا ہو گیا میرا دل لے جو اک وین اور کراں بزرگا دیان شام دا وسطہ کی یہودی ہے بغیر توقف تو میں گل کر داں تک وین کر داں اللہ سنو چار دھیاں تاکی تیاں بھائی جان کتنیاں دھیاں چار چون بھی چون اک دھی اکھاں تو نبی نہ ہائی کہ تُسی سارے جان دے ہو حسین بادشاہ نال شریف دے تعلق ہو سکتا ہے کہ تُسی جان دے ہو نا شریفانوں پترہ نالوں بیٹیاں زیادہ پیاریاں دیاں بیٹیاں میں چون او بیٹی جڑی معذور ہوئے یہ خدا نہ ہاستہ جان دا گھر اجڑ جائے او دے نال وکھرا پیار ہوندے یہ بہت بڑا تاجے رہی جتھے جاوے ہاں اپنی نبی نہ دینوں نال لے جاوے ہاں غرضِ ائی جو میں تجارت کردہاں تے متے کسی جگہ تے منوں کوئی حکیم کوئی طبیب مل جائے جڑا میری دھیدیاں کھاندہ علاج کرے تے میری دھید ٹھیک ہو جائے عرصہ دراز اتجارت کردہ رہاں دمالی دے شریف ہو صحب کتاب لکھ دن اس دا گزر مدینے دے باہروں ہویا تے نظر پہ ہی سرکار سلمان محمدی تے تے قریب چلا گیا جا کے متے تے ہاتھ رکھ کہا دے چٹی داڑی اللہ ضعیف میرا سلام سرکار فرمایا میرا بھی سلام اوزا کیا میں مسلمان نہیں ہاں میں یہودی ہاں سلام اس واسطہ کیتا ہے جو مدینہ مسلمانہ دی بستی ہے تے میں اپنے عیسیٰ نبی دا فرمان پڑے آئی اگر کوئی چٹی داڑی اللہ ضعیف تو اڈے حق اج خلوص نال دعا کرے تو اللہ اس دی دعا رد نہیں کردہ اللہ فرمیندہ ہے جو منو چٹیاں والاں دا حیاء آندہ ہے تے تسی میربانی فرمیندی ہو فرمایا کیڑی اوزا کیا میں ایک اللہ نہیں ہے میری سنگت اچھ میری دھی ہے تے دھییاں جندے بھی نالوں ورنہ مومن بڑا حیاء کردیں سلمان ٹور پہ انہاں کیا کام باد ہے دسی میربانی کر نالا اگر پانی پینے ہی تو دس تیری خدمت کردیں ہاں کھانا کھانے ہی اوزا کیا نہیں دعا فرما دیو سرکار سلمانہ کیا کیڑی دعا ہاتھ بن کے پیدا یہ دھیئے یہ اکھاں تو نبی نہیں تسی میربانی فرما دیو جو میری دھینوں اللہ بینائی دے دے ہوئے سلمانہ کیا دعا منگدان ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہوئے کسے وجہ توں تیری دھینوں اکھاں نہ مل سکتا ہے میں تیرے نالک سودا نہ کراں جیڑا بندہ میری گل نال سفر پہ کردائے اوزا کیا کیڑا سودا سلمانہ کیا یہ جیڑی سامنے بستی ہے نا ادھے چکتبی براندائے اوہ انیا نو اکھاں دیندائے زندہ نو مردہ کر دیندائے مردہ نو زندہ کر دیندائے موجز نو مائے اوزا کیا سودا کیسا سرکار فرمایا تُو میرے نال وعدہ کر اگر میں تیری دھینوں اکھاں لے دیاں تو تو کلمہ پڑھ سیں اوزا کیا جی میں وعدہ کردائیں صرف میں نہیں میرا پچھے پورا خاندان کلمہ پڑھ سیں اللہ ہائے قبول وجہ تو میں تمہید پہ کر داں قریب تو ہی میں اکھوینڈ کرنے نال لے کے ٹرپیہ اللہ دے نبی مسجد نبوی تشریف فرمائے ایک قریب گیا ہاتھ بان کہہ دے یا نبی اللہ میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام یا نبی اللہ میرے نالک مہمانے اچھا یا نبی اللہ اتھون دا نہیں اوہ شام دے رہنہ لائے شام دا نام آیا تو میرے نبی اٹھے سلمان علی پاس سے ویک کیا دن جی شام ہی چوائے آئے تو پھر میرا نہیں پھر حسین اللہ لائے ہائے میں صدقے میں صدقے اتنے ہی وقت لگ دائے جب بندہ نیت کر کے بہت جائے فرمایا پھر حسین اللہ لائے یا نبی اللہ میں اوہ دن سودا کیتا ہے فرمایا کیڑا سودا میں اس نوع کہے اگر میں اکھاں لے دے وہاں تو تو کلمہ پڑھ سیں اس وعدہ کیتا ہے جو اکلہ نہیں اوہ دا پچھے پورا خاندان اکلمہ پڑھ سی اللہ دے نبی فرمایا ٹھیک ہے میرے حسین نو بلاو سلمان ویڑے چاہے حسین بادشاہ نو لے کے مسجد نبوی چاہے پانی دا پیالہ مگایا گیا میرے امام نو اللہ دے نبی حکم دیتا دو انگلہ پانیش ڈپو کے اس بچی دیاں اکھاں تلائیاں بینائی واپس آگئی یہودی حسیات میرے امام رون دے وے مستے جی جو ٹرپے اے محسن دکھے اللہ آئے قبول فرماوے سا سا نال دعا کردان جڑی ہائے آوے شالہ رسول دیاں دھییاں نو پسند ہووے جڑ آنسو آوے شالہ علی دیاں دھییاں قبول کرن اے یہودی میرے نبی علے پاس سے ٹریا بچی وی نال ٹرپے میرے نبی دے قدمہ تے پہلے بچی ہاتھ لائے اللہ دے نبی علے پاس سے وے کیا دیئے اے کلمہ پڑے یا نہ پڑے منو کلمہ پڑھاؤ میں من گئی ہاں جو تو آڑے تو وڈا کریم کوئی نہیں اللہ دے نبی یہودی نو کلمہ پڑھایا ہون یہودی ہاتھ بن کے کھلوتا منت کی تھی منت کیڑی ہاتھ بن کے پیداے کلمہ میں پڑھ لیا ہے شریعت تمہیں واقف کوئی نہیں میربانی کرو اتھے جا کے میں کہہ دے سنائے جو میں کہہ دے دین تے ایمان لے آیا اے میری دین اپنے گھر نکرانی رکھ لو نہ لے تو اٹھی خدمت کرے نہ لے دین سکھے پھر میں اس نو واپس لے جانگا اتھے جا کے بھی یہ تبلیغ کرے گی اللہ دے نبی اس دی اس گزارش قبول کر لی یہودی ٹر گیا تے میرے نبی اس بچے نو انگل لاکے اپنے ویڑے یا لے پاس سے ٹر پے جڑا بندہ نیت کر کے آیا وہ دی قضاء نہیں ہو سکتی پہلا قدم میرے نبی ویڑچ رکھیا تے ادھوں حسن تے حسین دی زخمی پاسے علی امہ دی نظر پہیے میری سین ٹر پے قریب آئے تے بچی دے سارتے شفکتہ ہاتھ رکھ گیا دینے بچی تیرا نانکے ہے توتلے لہجے نال بول کیا دیئے بی بی میرا نام ہندہ ہے میری سین پیار کی تا بی بی دے ملن تو بعد امام حسن باد شاہ نو ملی سرکارِ حسین باد شاہ نو ملی آخر تے اس مخدومہ کو لے آئی جیڑی مسلط دائیا نال جان دی آئی میں توڑی ایک حائدہ منتظران تے میں وین دے قریب آواں آکے مسلط سامنے بے گئی ہاتھ بن کے پیادیے بی بی میرا سلام سارے آنو ملی تے سارے خوش ہو کے ملے جیڑے لے بی بی نوے سلام کی تا نا تے بی بی زینب آلی آدی آنکھاں واس پہیاں مسلطِ علی دی دھی اچھا رنی تے قدمہ تے ہاتھ سلا کے بی بی میرے کوئی کوئی غلطی ہوئی ہے میری سینڈ فرمایا نہیں آدھی رون دے کیوں رو کے پہ یا دی تُو سلام کیتا ہے نا تے منوں کوئی موڑ یاد آگئے اللہ نہ سالہ باد ہوئے اللہ روانا لیندے بیڑے بس سینڈ آدھی بی بی کیسا موڑ فرمایا آج نہیں کدھی وقت ہویا تے دسے سا اے سنوں پھر دو نوکریاں ملیاں برطنوی دون دی ائی بہاری بھی دین دی ائی وقت گزر دا ریا دھی سنے بلوگت نو پہنچ گئی یہودی دی اللہ دے نبی دنیاں تُو پردہ کر گئے میرے نبی دے ترجان دے باد اس دا زمہ علی باد چاہ چایا تے جڑے لے دھی سنے بلوگت نو پہنچی تے میرے امام خات لکھیا یہودی نو سید آدھے شریعت سکھن تُو اپنی دھی ساڑے گھر بیجیئے شریعت آدھے جڑے لے دھیاں جوان ہو جانا تے انہوں دے جلدی فرض ادا کرو تیری دھی انہوں سنے بلوگت نو پہنچ گئی ہے تے آ کے اپنی دھی نو لے جا میرے امام دے خات لکھن تے یہودی ٹوریا مدینہ آیا میرے امام نو اطلاع ملی سید حسن نو بھیجیا جاؤ ہندہ نو آکھو تیاری کرے تیرا بابا تنو لینہ ہے امام حسن باد سا اطلاع دیتی جو تیرا بابا ہے اٹھیئے سارت چادر کی تی دروازے تے آئی تے سامنے پیو کھلوتا آئی ملی نہیں پیو آ لے پاس سوے کیا دی بابا آپنی مرضی نہ لائے ہو یا انہ چو کسے بلائے آئے پیو آ کیا میرا بچہ میں تیرا بابا اتنو گھار دی یاد کدے نہیں آئی رو کیا دی بابا کیڑا گھار تُ چھاڑ کے ٹوریاں آئے نا تے حسن حسین منو بہین آ دیا آئے میں صدق بابا تُ چھاڑ کے ٹوریاں آئے تے زہرہ میں نے دھی آ دی ائی بابا میں نے گھار دی یاد کدی نہیں آئی اوزہ کہا علی بادشاہ خات لکھے تُو تیاری کر اوزہ کہا ٹھیک ہے اندر گئی سامان تیار کیتا سارے آنو ملی علی شہن شاہ نو امام حسین بادشاہ نو حسن سرکار نو سارے آنو ودا کر کے آخر تے پھر رسول دی دی کو لے آئی بی بی مسلطے بے کے صبح ان کو دوس ان دی تسبیح پہ پڑھ دیا قدمہ تے ہاتھ لا کیا دی بی بی یہ جنت جیسا ماہولے یہ چھڑن تے دل نہیں کر دا مگر تُو آڑے بابا دا حکم ہے تو میں وطن واپس جا رہی ہیں میرا آخری سلام ہندہ سلام کیتا تے رسول دی دھی دھی ڈھا نکل گئی اجھا رنی ہے علی دی دھی قدمہ تے ہاتھ لا کیا دی بی بی اسے لے میرا بچپن آئی تے میں سلام کیتا تو آڑی آنکھاں وسیا بی بی ہونویں تسی روئے ہو من وجہ تے دسوں میں سلام تے روندے کیوں ہو او سے لے گلچ بائیں پاک یادی ہندہ میں جان دیا تیرے پیو تنو لے جانائے جس بندے نال تیرا آقا دونائے نا او چھتیاں ریاستان دا بادشاہ ہو سی بی بی آ دی توں ملکہ بان کے تخت باسیں بخت آرام چھ مصروف ہو سیں تیرے کنہ تے آواز آسی پتھر مارو باگی دیاں بھینا آگئین بی بی آ دی جڑے وے لے اے اعلان سنے نا تے کہہ دیاں دا تماشا وے کھن بازار نا آوے میں صدقے میں صدقے اللہ آئے قبول فرماوے آنسوں میرے حصے دے آگئے ایو مقصدوں دے خیرات مل جائے نیوین کردہ آدی بی بی میں وعدہ کردیاں میں کسے شریف دا تماشا وے کھن نا سا میری سین فرمایا اللہ دے ہوالے ٹر گئی ہندہ یزید نال شادی ہو گئی میں ادھرانا واس پہ ہندہ تے اجڑ گئیاں علی دیاں دیاں اٹھائی رجب دی ڈیگر آئی تے اکبر دی برات لے کھر پہیاں دو محرم نو کربلا آئیاں تے سات نو پانی بند ہو گئے دس محرم دا دن چڑیا تے سارا دن میرے امام لاشاں چیندے رہے تے ڈیگر لے خنجر چل گیا دے ہاتھ بن کے شام دے باہروں لے آئے اور اتھے ترے دن میریاں پاک مستوراں بی بیاں کھلوتیاں رہیاں جے کوئی بندہ میرے علی پاسے پہ ویدائے تے میں ہائی دا جملہ تیرے حوالے کردہ اور بستر تے وی جے آخ و سیتے میرے حق کے جو دعا کرے میں دس دا امام سجاد نہ مدینے رات روئے بھائی جان نہ میرے امام کربلا رات روئے حاشمی جوانان جنگہ بڑیاں وکھیاں ترے دن علی دیاں دیاں شام دے باروں کھلوتیاں رہیاں رات دس سانگیڑے لے روئے تین دن مسلسل آدھے رین جو بی بیاں اندر لے آوئے کتر آدھے آن جہاں بازار نہیں سجے آدھے آن جو بی بیاں لے آوئے بے غیرت آدھے آن جہاں بدماش پورے نہیں ہوئے ظلم لوک نہیں سگدہ تینہ دنہ دے باد یک دا ملان ہوئے ہون مکمل تیاری یہ کیا دیاں اندر لے شام دا وڈا دروازہ جس نو بابو ساتھ آدھے دروازہ کھلا تے علی دی پہلا قدم شامیچ رکھیا ایدو نولا کتہ حسدہ تے نچدہ نکلیا بی بی رشوے کے بے گئی اجڑے لے بی بی بے گئے ٹرنا شروع کی تہنا حسل امام دا جگر پھٹ گیا رادہ کھا جو باہر آگئی میری سین سجاد علے پاس سے وے کیا دیئے سجاد مرد انج تا نہیں روندے جی میں توں پیار رونائے اوشل دیوار نلٹک کر مار کیا دیئے اما آپ انصاف کرو مستوران کو انج ٹردیاں اللہ مان اللہ نسل باد ہو جی میں تسی پہ ٹردیو پہلا قدم بی بی رکھیا تے ادھوں تبل وجگے اعلانو یا پتھر مارو باغی دیاں بھینا آگئی ساریاں اعلان سنیاں ہندہ بھی سنیاں اٹھئے جو میں باہر جا کے وکھا پھر بی بی دا فرمان یاد آیا میری سین فرمایا ہر کوئی مجرم نہیں ہوندہ شریف بھی اجڑ ویندن گل میری موکانی بندے نہ لے اٹھئے تے بہ گئی وکھیا ویڑے اچھ نظر کیتی اس دی ایک نکرانی ہے جس دن آم اتبہ یوں نظر نہیں آئی انتظار اچھ بہ گئی کافی دیر دے بعد اتبہ بزرگو رون دی ہوئی ویڑے چاہیے اتبہ دے قریب جا کے آدھئے اتبہ دیر کیوں لائیا آدھئے ہندہ میں بزار قرآن سن دی رہی ہیں فطرت ہے تسی بھی سارے اس چیزنو محسوس کرو گے جتھے بندے تھے چنگا وقت گزرے آوے نا قدم قدم تھے یاد آن دائے ایسا کیا میں بزار قرآن سن دی رہی ہیں آدھئے توں سن دی رہی ہیں نا قرآن کدھی میرے نال مدینے آوے میں تینا اپنے پیران دا قرآن سنے سا میرا ایک پیرے جندہ نام حسین آدھئے جڑے لیو قرآن پڑھ دا ہے نا پرندے رکھ سن دین آدھئے نراز ناوے توں شہدادی ہیں تیرا پیر بھی وڈیاں شانا لاؤسی مندیاں سونا قرآن پڑھ داوسی مگرے ہاتھ بدے ویک جندہ میں سونا یا نا او دیشت تیرے پیر اچ بڑا فرق ہے آدھئے کیڑا فرق ہے آدھئے تیرا پیر مسلے تے پڑھ دا ہے نا او نیزے تے پیہ پڑھ دا آئے میں صدقے اللہ ماتم قبول فرمائے میں بالکل قریب ہاں ایک آنسو ہو رہا ہوئے تو میں وین کر دا آدھئے نیزے تے پڑھ دا ہے ہاں او ساکھا جلدی جا میرے شوہر نو آکھ میں ایک عدی ویکھنا چانی ہاں اے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دینے کون ان اتبہ آئی دربارج اے کتہ کفیت دا جملہ نے محسوس کرے تے ہی تھے میرے حصہ دی عبادت ہو جائے گی اے کتہ شراب دے نشے چاہی اتبہ سامنے آکھا دی یزید تیری زوجہ کہدیاں نو ملنا چاندی یہ بھامیں بے گہرے شراب دے نشے چاہی نا اٹھ کے آدھے جلدی کرو بزار بند کرا دیو کناتہ لوا دیو علی دا مکان خالی کرا دیو میری گہرد دا مسئلہ ہے رومن علی دا مالی علیہ اے گلے جیڑی قرآن سکھ دی رہی ہے وہ دی گہرد دا مسئلہ ہے جیڑی قرآن پڑھیں دی رہی ہے وہ بدماشہ سفر کر دی اللہ نا سلبہ دو اللہ رون علیہ دے ویڑے وستر لگ گئیاں کناتہاں علی دا مکان خالی ہو گئے میری سین نو علی دا مکان ملیا بی بیاں دیوار دی ٹیک لاک بہ گئیاں امام سجادو سامنے دروازے تے بہ گئے تے ہندہ نکرانیاں نو نال لے کے ٹر پئی پہلا قدم دروازے چھو رکھیا تے نظر پئی ایک قیدی یہ جڑا خون پہ روندہ ہے رک گئی قریب جا کہا دیئے قیدی میرا سلام میرے امام فرمایا علیہ السلام تُرن دا ارادہ کی تارنی جلنہ دے جبتول سیدہ دے ہندہ ایک واری و سلام ولا دو جواری ہندہ سلام کیتا ہے میرے امام جواب دیتا ہے سیدہ دے جتا کناوں پہی تا ایک واری و سلام ولا تیسری دفعہ ہندہ سلام کیتا ہے بزرگا دیان نو دفعہ سلام ہویا نو دفعہ جواب ہویا جڑے لے نامی دفعہ سلام دا حکم کیتا ہے زمین تبعہ کے آدھی یہ انجھ لگ دا ہے جو تیرے تکدے کسے سلام نہیں کیتا اکھا واس پہیاں تے وینکار کے آدھے نے تیرے سلام آدھی لوڑ نہیں تیرے ہاتھ مندری ہے اللہ مان اللہ اللہ سلام آدھو وے اللہ رونا لیا دے ویڑے وسین آدھی یہ آنکھیں تلہا دے وہاں سیدہ دے میں کوئی مندری نو رونا اندھے نال میرے باب دیوں گل میں صد کے صد کے ایک منزل بلاند کرنا میں واجب بولے ترامنو ممبر دے ماں ٹور پہ یہ اتھے آئیے جتاں میریاں سینہ مٹیاں تے بیٹیاں یہاں اللہ دے کائنات دمالیا لیا پہلا منظر بنی آئے ہندہ کرسی تے بہ گئی علیدیاں دیاں مٹی تے بہ گئی یہاں قریب جا کے آدھی یہ کیدن بی بی کتھوندے وسزیو بی بی آدھے نے مدینہ محمد آدھی یہ مدینہ بوں وڈا سارے توڑا محلہ کیڑا ہے بی بی آدھے نے محلہ بنو حاسم آدھی یہ بنو حاسم ہی بہو وڈا محلہ توڑا گھر کیڑی شمت ہے اکھا واش پہیاں وین کار کے آدھی یہ جڑا وسزی آم روزے دی چھاں میرے ویڑے چاندی آئی آدھی یہ روزے دی چھاں تیرے ویڑے چاندی ہے ایڈ سا حسین نو جاندی ہے بی بی آدھی یہ جڑاں کس داری آئے میں سار دے قرآن راکھے آدھی رہیاں نہ مار میرا نمازی اللہ آئے قبول فرماوے اللہ گریہ قبول فرماوے آدھی یہ دسیاں ابباس نو جاندی ہے بی بی آدھی یہ جی میں میں جاندی ہے انج کوئی نہیں جاندہ آدھی یہ دسیاں علی کا سمنو جاندی ہے سارے حاسمیاں دے نام مگے اول تو لے کے آخر تک میں منت نہ لکھائے سناتے سلام کردہ سارے حاسمیاں دے نام مگے ہاتھ بان کیا دیئے تو کہہ دنے اس بیمار نو بائر اٹھا میں پردے دی کرنی ہے بی بی آدھی یہ نہ اٹھا آج مدد بعد اپنی مرضی نہ اللہ آئے قبول فرماوے اللہ گریہ سلام آدھو بھی بی بی آدھے نے جڑی پوچھنی آئی تی پوچھلے قریب آئے گان نال مولا مکانی بند نہ لے مدد پریشان وال چہرے تو ہٹائے نا ہندہ لے بس سوے کے آدھی ہے ہندہ آمین سنیا پھرا مہم ہوئی میں یا آدھی ہے جے تو زینبے کی تھے آج کا لگا دی بھائے وہ وسدہ ہے او شہر دانا آمد سائے وانج کے دس دیا جیڑا بندہ ہن بھی ہائے نہیں کر سکیا میری سیندی آواز پہ یادی ہے ہندہ نہ جا میرے موقع مار اللہ عبادت قبول فرما یہ تھا زاکر اہل بہجن آسکلین عباد صاحب